اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفرمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے ساتھیوں آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو آل آور انڈیا میں کسی بھی سٹیٹ سے ہوں اگر آپ ڈی ایس ایس بی کا تیاری کرنے والے ہیں ٹی جی ٹی اردو پی جی ٹی اردو یو سی جی نیٹ جی آر ایف اس آر ایف اس کے اردو سے تعلق سے آپ تیاری کرنے والے ہیں سیٹ اگزام جسے کی ایم پی سیٹ ابھی تلنگانہ سیٹ کا اگزام ہو چکا ہے سیٹ ایٹ کا اگزام جلائی میں ہونے والی ہے اسٹیٹ کا اگزام بھی ہو چکا ہے یو پی ٹیٹ اور سوپر ٹیٹ بھی ساتھیوں وہ یو پی میں ہونے والا ہے اور بیہار میں بھی سوپر ٹیٹ ہونے والا ہے اور ریٹ راجستان والے اور جونئر لیکچر والے آپ کہیں سے بھی اگر تعلق رکھتے ہوں تو ساتھیوں یہ جگہ آپ کے لیے بہت ہی اہم بہت ہی خاص ہے جب آپ آ چکے ہیں ہمارے اس چینل پر تو ساتھیوں آپ کو پہلا کام لائک کرنا ہے دوسرا ساتھیوں آپ کا یہ کام شیئر کرنا رہے گا تاکہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑ سکیں جو اردو سے محبت رکھتے ہیں اردو سے کچھ کرنے کی اور اردو میں کچھ پانے کی ہمت رکھتے ہیں ساتھیوں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے رمضان اچھی گئی ہوگی عید بھی اچھا گزرا ہوگا چلیے ساتھیوں آج ہم بات کر لیتے ہیں سپیشل کلاس یہ ہے ساتھیوں جنئر لیکچر گورنمنٹ آف تیلنگانہ کے لیے اور جنئر لیکچر آف گروک علم آف تیلنگانہ اسی طریقے ساتھیوں ٹی جی ٹی اردو انگریسی دینشیل یوڈکیشن سوسائیٹی تو ساتھیوں ان تینوں اگزام کے ہم آج سلیبس ڈسکس کریں گے یہ نیو کلاس ہے نیو بیچ ہیں اس میں وہی لوگ جڑیں گے جو ہمارے ایک اوفیشلی ممبر ہوں گے ساتھیوں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارے پرانے ممبر جو لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ اتنا پے کر کے جڑ سکتے ہیں اور جو نیو کنڈیڈیڈ ہیں وہ ساتھیوں اتنا پے کر کے اس کو ہمارا اوفیشل ممبر بننا پڑے گا تب ہی تاکہ آپ تینوں اگزام کے یعنی جیل گورنمنٹ کے اور جیل گروک علم کے اور ٹی جی ٹی اردو کے ان کی آپ تیاری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یو سی جی نیٹ والے بھی جڑ جائیں اور ایم پی سیٹ والے بھی آپ لوگ جڑ جائیں اور سوپر ٹیٹ والے بھی آپ سبھی ساتھی جڑیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا فی جو ہے آپ کی یہ ہے یہاں اتنا دے کر کے آپ جڑ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھا اور سنیرا موقع ہے اب سے ڈیلی کلاس سے چلنے والی ہے یہاں آپ کو فائدہ دینے والا ہے یہاں اس کو آپ پڑھ لیں بس یہی چیز آپ کو فولو کرنی پڑے گی آن لائن پے کرنا پڑے گا گوگل پہ فون پہ پیٹیم مگرہ کو استعمال کر کے آپ کو ڈیلی لائیب کلاسس ملنے والی ہے بات کر لیتے ساتھیوں بینیفیٹ کی تو اس میں وہی بینیفیٹ ملنے والی ہے جس میں ڈیلی آپ کو لائیب کلاسس مل جائیں گے یوٹیوب کے ذریعے سے اور کچھ کلاسس پراویٹ لی ہوتی ہیں تو یہ پراویٹ والی جتنی بھی کلاسس ساتھیوں یہ تمام کے تمام کلاس آپ کو زوم پہ ملے گا یہ کلاس آپ کو زوم میں پراویٹ لی کلاسس کرائے جائے گا یہ کچھ دن بعد ہوگا پہلے یوٹیوب پہ کلاسس چلیں گے اور یوٹیوب پہ کلاسس ہونے کے بعد پھر لائیب ڈسکسن جو ہم کریں گے وہ زوم پر کریں گے کیونکہ زوم پر سبھی کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے سبھی کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے تو میں زوم پہ بھی اس کو کرنے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ساتھیوں فول سٹیڈی مٹریلز آپ کو دی جائے گی پڑھنے واسطے اور یہ پی ڈی ایف فورمیٹ میں ہوگا جسے آپ زراؤں سے کروا سکتے ہیں اور یہ وارٹسپ گروپ کے ذریعے سے دیا جائے گا اور اس گروپ میں وہی لوگ جنیں گے جو ساتھیوں یا جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ اتنا پہ کر کے جو نئے ہیں وہ اتنا پہ کر کے اگر جن جاتے ہیں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اب ساتھیوں بات کر لیتے ہیں موگ ٹیسٹ تو کچھ موگ ٹیسٹ ساتھیوں آپ کے یوٹیوب کلاسیس میں ہوں گے کچھ پریکٹی سیٹ ساتھیوں اور موگ ٹیسٹ گوگل فارم کیریٹ کر کے آپ کو دیا جائے گا وہاں آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے جب تک کہ ہمارا اپلیکیشن لانچ نہ ہو اپلیکیشن ریڈی ہے ڈیبلوپر کے ہاتھ میں ہے وہ کب تک ہمیں دے دے اپلیکیشن جیسے ہی لانچ ہوتا ہے پھر یہ تمام چیزیں وہاں کنوٹ ہو جائے گی چل یہ ساتھیوں یہ باتیں تھی کچھ جانکاری آپ کے لیے اب پڑتے ہیں ہم سلیبس ڈسکس کر لیتے ہیں جونئر لیکچر گورمنٹ آف تیلنگانہ کا جو ہے اس کے ہم نے تقریباً آدھا سلیبس جو ہے کہ ہم کلیر کر چکے تھے ٹھیک ہے اور آدھے سلیبس باقی ہے ان کی ہم کلیر کر لیں گے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کلیر آ رہی ہے اب ہمیں سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں کوئی پریشانی کوئی دکت سمسیان نہیں ہے جلدی سے پھر آپ کو لائک کرنا ہے اور ساتھیوں شیر بھی کرنا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں سے سب فور سب یعنی سسکرائے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں چلتے ان مزی جو سب سے پہلے ہم نے کلیر کیا تھا مغربی ہندی اور اس کی بولیاں یہ ہم کلیر کر چکے ہیں بولی کی ارتقہ یعنی بولی میں ترقیب اردو کی آگاز کے بارے ان مختلف نظریات ان تمام چیزوں کو ہم نے کلیر کر لیا ہے اسی طرح ہم نے مکمل دکنیات کو پڑھا ہے یہ جتنی دکنیات یہاں پہ ہیں یہ سبی چیزیں جیسے کہ قدم راو پدم راو گلشن عشق دیوان عمد کنی قطب شاہ اور سبرس اور قطب مشتری سیف الملک بدیع الجمال فلبن وغیرہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جب ہمارے گروب سے آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نوٹس بھی مل جائے گا اسی طریقے ساتھ یہ جو نظمی نصاب ہے کس کے گروہ کلم نہیں بلکہ یہ جیل گورنمنٹ آف تلنگانہ کے جس کے اقزام بھی کچھ دن بعد ہونے والے ہیں اور ان میں غزلیات بھی ہیں اور یاد رکھے ساتھیو جو یہ والی جیل ہے یہ والی جیل اس کے جو ہیں کہ ون فیپٹی کوشن ہوتے ہیں تو ڈیر سو نمبر کا یہ جیل ہے اسی لیے اس میں سلیبس زیادہ ہے اور اسی سلیبس کو کلیر کرتے کرتے آپ کے کئی سلیبس کلیر ہو جائیں گے جو بچے گا وہ ہم آپ کو کرا دیں گے ذمہ داری ہماری ہوگی جڑنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی گزلیات میں ساتھیو میر دردہ آتی شگالی مومن اقبال حسرت فانی جگر فراق ناصر کازمی یہ سب غیر ہو چکا ہیں ان میں اس کو اگر چھوٹا ہو تو آپ بتائیں کرا دیں گے ویڈیوز موجود ہیں نوٹس آپ کے حوالے ہو چکے ہیں جو نئے ہیں ان کو بھی دے دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں قصیدے کی ساتھیو قصیدے میں پوری تعریف ہم نے قصیدے کی پڑھی ہے پوری ہسٹری ہم نے پڑھی ہے ان پر ایک موق ٹیسٹ بھی لگایا گیا ہے یہ سبھی چیزیں موجود ہیں آپ ان کو بار بار دیکھیں نوٹس حاصل کر لیں تاکہ سودہ اور زوج کے بارے میں صحیح جانکاری آپ کو مل سکے پوری مرسیہ نگاری ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں نوٹس آپ کو دے دیں گے آپ کے گروپ میں ان کی تعریف ان کی تعریخ یعنی ہسٹری اور ان کی تنقید اور میرانیس کے بارے میں مرزا نبیر کے بارے میں پورے ایک ٹیسٹ لگا کر کے ہم پڑھائی کر چکے ہیں ان کا بھی ایک لائف ٹیسٹ ہو چکا ہے بات کر لیتے ہیں ربائی کا سیم کٹیگریز ربائی کو بھی ہم نے مکمل طور پر پڑھا ہے انیس کو اکبر کو امجد کو جوش ملیہ آبادی کو تعریف تنقید اور تاریخ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے سمجھا بھی ہے چلیے بات کرتے ساتھیوں مسنوی کی تو مسنوی بھی ساتھیوں ہم نے پڑھی ہے ان مسنوی میں جو سب سے اہم مسنوی ہے وہ ساتھیوں سحر البیان ہے جس کو میر حسن صاحب نے لکھا ہے اسے بھی ہم نے پڑھا ہے اور ساتھیوں ایک مسنوی زہرِ عشق ہے اسے بھی ہم نے پڑھا ہے ایک مسنوی گلزار نصیم ہے اسے بھی ساتھیوں ہم نے پڑھا ہے اور دیاشنکر نصیم کسی طریقے سے نواب مرزا شوکو کو جو ہم نے پڑھا ہے ان کو بڑی اچھی بات ہے جو ہم نے ان کو پڑھا ہے اور اس کا ایک ٹیسٹ لگا کر کے بھی ہم کلیر کر چکے ہیں تو آئی ہو کہ یہاں تک تو سبھی چیچیں کلیر ہیں اب بات کر لیتے ہیں ساتھیوں نظم کو ہم نے اس کو بھی پورا نچوڑ کر پڑھ لیا ہے نیس ٹائم ٹائم ملا یا تو پھر ہم اس کو ڈبل کلاسس لیں گی صبح کے ٹائم میں جو ہم پڑھیں گے ساتھیوں کا کلاس ہوگا اور جو شام میں کلاس ہوتی ہے رات کے نو بجے کا یہ ساتھیوں اردو عدب کی کلاس ہوگی یہ اردو عدب کی کلاس ہوگی تو اردو عدب میں جنیر لیکچر تلنگانہ جنیر لیکچر گروپل اور ٹی جی ٹی کے کلاس رات نو بجے ہوگی بات کر لیتے ہیں سیٹیٹ پیڈا گو جی کی کلاس کس کی سیٹیٹ پیڈا گو جی کی یعنی کہ سیٹیٹ پیڈا گو جی کی کلاس اور جی ایل کی پیڈا گو جی اور ٹی جی ٹی کی پیڈا گو جی تو ساتھیوں ان سب کی کلاس ہوتی ہے دن کے اندر ہوگی تقریباً تین بجے ٹھیک ہے دن کے تین بجے جو کلاس ہوگی وہ سیٹیٹ اور جیل اور ٹی جی ٹی کی جو پیڈا گو جی کلاس ہے کونسی کلاس پیڈا گو جی کی جو کلاس ہوتی ہے وہ کلاس ہوگی دن کے تین بجے تو سیٹیٹ پیڈاگوزی کلاس جیل اور ٹی جیٹی پیڈاگوزی کلاس یہ سبھی ہوگی دن کے تین بجے اور یہ اردو عدب کی جو کلاس ہوگی ساتھی ہو یہ ہوگی رات کے نو بجے یہاں سبھی چیزیں کلیر ہیں اور یاد رکھے گا ابھی جو میں نے آفر آپ کو دیا ہے یعنی جو 3.99 یا 2.99 کو پی کرنا ہے یا 1.99 کو پی کرنا ہے وہ صرف اردو عدب کے لیے ہی آپ کو پی کرنا ہے جب سیٹیٹ پیڈاگوزی اور ٹی جی ٹی پیڈاگوزی اور جیل پیڈاگوزی کا کہتے ہیں کہ بینچ لانچ ہوگا اس کی فی کا ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے چلیے تو یاد رکھے ساتھی ہو یہ نظم کو بھی ہم نے نورمی مراشد کو پڑھ لیا ہے نظم معرہ آزاد نظم نظیر حالی اکبر چکبست اقبال اخترال ایمار سردار جعفری نورمی مراشد میراجی ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے چلیے ساتھی ہو آگے بڑھتے ہیں اب یہاں سے ہم کو پڑھنا باقی ہے نصری تصانیف سے نصری تصانیف میں ہمیں آج نہیں بلکہ تو کلاس شٹارٹ ہوگی تو داستان سے شٹارٹ کریں گے داستان کہتے کس کو ہیں ان کی ہسٹری کیا کیا ہے اور ان پر کیا کیا کریٹی سائز ہوا ہے تنقید کیا کیا ہے وہ سب باتیں ہم پڑھیں گے کوشش کریں گے ٹھیک ہے چلیے ان میں ساتھی ہو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے نیجات جس کا مصنف پڑیم چند ہے توبہ ٹیک سنگ جس کا مصنف منٹو ہے مہا لشمی کاپل اس کا مصنف کرسن چند رہے اور نظارہ درمیان ہے اس کا مصنف ان سبھی داستان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اسی طریقے ساتھی ہو جو ناویل ہے جلدی سے کمنٹ کریں آپ لوگ کیا پریشانی ہے ان کی ہم پہلے ہسٹری پڑھیں گے تاریخ پھر کریٹی سائز کریں گے اور تاریخ تو کر ہی لیں گے ٹھیک ہے ان میں رتنات شرشار کا لکھا ہوا ہے فسانہ اے آزاد یہ ناویل اس کو ہم پڑھیں گے ایک ناویل ہے توبت النسو جس کا لکھنے والا ڈپٹی نظیر احمد ہے اسے پڑھیں گے امراو جان ادا یہ بھی ساتھی ہو ایک ناویل ہے جس کا لکھنے والا مرزا حادی رسوا ہے پرے اور گوہ دان یہ بھی ایک ساتھی ہو کیا ناویل ہے جس کا مصنف پرین چند ہے ایک چادر میلیسی یہ بھی ایک ناویل ہے جن کا لکھنے والا مصنف ساتھی ہو راج اندرہ سنگھ بیدی ہے ٹیڑھی لکیر ان کی لکھنے والا عصمد چکتائی ہے ایوانے گزل جن کا لکھنے والا جیلانی بانو ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے ہر ایک چیز کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اب بات آتی ساتھیوں کا چیز کی ڈراما کی ڈراما اور ڈراما نگار جب ہم آپ پڑھیں گے وہاں کچھ چیزیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے چلیے میں کمنٹ چک کر رہا تھا آپ لوگوں کے کچھ کمنٹ سے دیکھیں ہے کہ یہ چلیے اویل شروع کرتے ہیں تو ڈراما یاد رکھیں ساتھوں ڈراما ہے ڈراما میں ان کی بھی تاریخ اور تنقید ہیں ایک ڈراما ہے اندرس سبھا جن کے لکھنے والے ہیں امانت لکھنوی ایک ڈراما ہے سید ہوس جس کا لکھنے والا ہے مصنف ہے آگا حسر کاسمیری انار کلی جن کا لکھنے مصنف امتیاج علی تاج آگرا بازار جن کا مصنف حبیب تنویر اور ایک ہے زحاق جس کا مصنف ہے محمد حسن محمد حسن آزاد محمد حسن تو ان چیزوں کو یاد رکھئے یہ میں نے اسی لئے سیلیبس آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تیاری کرنے میں آسانی ہو اور یہاں پر جو تیاری ہوتی ہے وہ ایکوڈنگ ٹو سیلیبس ہی ہوتی ہے آؤٹ آف سیلیبس مشکل ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ چلی اب انشائیہ کی بات کر لیتے ہیں انشائیہ ٹی جی ٹی بھی پوچھا جائے گا جیل گروکلم میں بھی اور جیل گورنمنٹ میں بھی پوچھا جائے گا تو سی پارائے دل کو ہم پڑھیں گے جن کا مصنف خاجہ حسن نظامی آشرفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی ان کا مصنف ہے مزامین پترس کو پڑھیں گے پترس بخاری ان کے مصنف ہیں یہ بھی انشائیہ نگار ہیں آگے بڑھتے ساتھ یہ خطوط میں خطوط میں آپ کو دھیان دینا ہے علامہ یعنی مرزا غالب علامہ ہم کہہتے ہیں سوری مرزا غالب کا خطوط کے مجموعہ ہیں عودِ ہندی اور اردوِ معلہ تو آپ کو بس یہاں پہ اردوِ معلہ پڑھنا ہے غالب کے بارے میں اور مولانا آزاد کا جو خطوط نگاری میں گوہرِ خاطر آپ کو پڑھنا ہے یہ سبھی چیزیں ہم پڑھیں گے باقی دیکھ لیں گے جو ٹی جی ٹی میں جتنے بھی خطوط نگاری پوچھی گئی ہے اسے ہم کلیر کر لیں گے مکتوب نگاری خطوط نگاری جو کچھ نمونے ہیں وہ آپ کو دے دیا جائے گا اسی طریقے ساتھ ہے سوانے نگاری یہ بھی بڑا امپورٹنس ہیں یہ بھی ہم یاد کر لیں گے جس میں پڑھنا آپ کو یاد غارِ غالب ہے اور نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی اسے بھی ہم پڑھیں گے ان کی تنقید آلوچنا جو بھی ہے ان کو ہم پڑھیں گے اور ان کی ہسٹری پڑھیں گے اور ان کی تعریف بھی ہم کریں گے اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں عدبی تنقید جو ابھی تک آپ نہیں پڑھے ہیں ان میں سے یاد رکھنا ہے آپ کو تذکیروں میں تنقیدی نقوش نکات الشعرہ بلشن بہار آب حیات اور حالی کے تنقیدی نظریات مقدمہ شعر و شائری تو یاد رکھے گا نکات الشعرہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں مقدمہ شعر و شائری بھی آپ پڑھ چکے ہیں باقی جو چیزیں باقی ہیں وہ آپ کو کرا دیا جائے گا اسی طریقے ساتھ یہ ہو مختلف تنقیدی دبستان کے اندر میں آپ کو تصوراتی تنقید جمالیاتی تنقید نفسیاتی تنقید اور ساخیاتی تنقید بھی پڑھ دی ہے یہ آپ کو کرا دیا جائے گا پورا رمضان کلاس نہیں ہوا نا تو کافی لیٹ ہو رہے ہیں ہم بھی اور آپ بھی لیکن اب جو کلاسز ریگولر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے اندر میں یہ تمام سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا ممتاز ناقیدین کے اگر ہم پڑھنا سنو کریں گے تو مشہور لوگ ان میں حالی تو آپ پڑھی چکے ہیں شبلی پڑھیں گے نیاز فتح پوری وحید الدین سلیم فراغ احتشاہ حسین قلم الدین احمد کو آپ پڑھ چکے ہیں آل احمد سرور مغنی تبسم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ان میں کچھ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کچھ پڑھنا باقی ہے فراغ کو بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ہے نا چلی آگے چلتے ساتھی ہو مختلف عدبی تحریک میں فورٹ ویلیم کولیج دونوں جیل والوں کے لئے ضروری ہے اور دہلی کولیج دلی اسکول سینٹ چارڈ کولیج دمستان دہلی دمستان لخنو علیگر تحریک یہ دونوں جیل میں ضروری ہے جامعہ عثمانیہ دارو ترجمہ یہ بھی دونوں جیل کے لئے ضروری ہے بلکہ یہ تو اٹیٹی والوں کے لئے ضروری ہے ترقی پسند تحریک یہ بھی دونوں جیلوانوں کے لئے ضروری ہے ان سب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے لاشٹ میں ہے صحافی ترجمہ اور ماس میڈیا ان کے بھی ایک دن کلاس لے کے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ جتنے بھی سلیبز ابھی کلیر ہوا ہے نا یہ جونیر لیکچر یہ ہوا ساتھیو جونیر یہ تیلنگانہ کا ہوا ٹھیک ہے گروہ کلم کا نہیں یہ تیلنگانہ کا جونیر لیکچر آف تیلنگانہ یہ اس کی سلیبز ڈسکس ہو گیا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں میں سلیبز بتائی سے رہا ہوں تاکہ آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو پتا چلے کہ آپ یہاں پر تیاری کیا کیا کرنے والے ہیں اور میں آپ کو کیا کیا کرا سکتا ہوں تو یاد رکھئے گا جو آپ نے تیلنگانہ جونیر لیکچر آف تیلنگانہ کے بات کری تھی یہ پیپر ٹو ہے ساتھیو یہ کونسا ہے یہ پیپر یہ پیپر ٹو کی تیاری کریں کونسی پیپر ٹو کی تیاری اب اس پیپر ٹو کی نہیں پیپر ٹو پیپر ٹو میں ہیشٹری ہے پیپر ٹو میں آپ جونیر لیکچر تیاری کیے کیا کہتے ہیں ان کو تیلنگانہ اسٹیٹ کیلئے اب ہم بات کر لیتے ساتھیو جونیر لیکچر گروہ کلم آف تیلنگانہ تو اس کے اندر سیلیبس اردو میں بڑھا دیا گیا ہے پانچ ٹوپک اس میں جو ساتھیو بڑھا دیا گیا ہے پہلے پانچ ٹوپک اس میں نہیں تھا اب پانچ پوائنٹ اس میں بڑھا دیا گیا ہے ان کو بھی ہم پڑھیں گے پہلے پیپر ٹو کی اندر کتنا تھا ان کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں یاد رکھئے گا پیپر ٹو میں پیڑا گوجی ہے پیپر ٹو میں کیا ہے پیڑا گوجی ہے تو پیپر ٹو کا بھی کلاس ہوگا لیکن وہ تھوڑی دن بعد ہوگا اور ان کے بھی بینچ لانچ ہونے والے ہیں پیڑا گوجی کا ٹھیک ہے پیپر ٹھری آپ جسکس کر رہے ہیں پیپر ٹھری میں جو پہلا پوینٹ آپ کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ درجہ زیل میں دس کتنے کہا گیا ہے ٹین دس مسننفین اور شاعروں کا مطالعہ کرنے کو کہا گیا ہے ان میں سے سب سے نمبر پہ محمد قلی قطب شاہ اور ولی دکنی میر تقی میر میر انیس مرزا غالب سر سجد احمد خان مولانا حالی اللہ ما اقبال پریم چندر اور کرشن چندر ساتھیو یہ جتنے بھی ہیں ہم پڑھا چکے ہیں ان کے ویڈیوز موجود ہیں اور ساتھیو ان کے پی ڈی ایف نوٹس وغیرہ موجود ہیں یہ آپ کو دے دیا جائے گا جو ان میں سے رہ گیا ہے وہ آپ کو کرا دیا جائے گا باقی جب سرے سے کلاس آپ لے رہے ہیں تو کلاس بھی آپ کو کرایا جائے گا ان میں ایک خاص جو نوٹس کرنے کی بات ہے وہ کہا گیا ہے کہ معروب شاعروں کے اشعار کی تعریف تو یاد رکھے گا ہے جو مشہور شعورہ کرام ہے ان کے شعورہ کرام کے شاعر کو بھی یعنی شعورہ کرام کے اشعار کو بھی آپ پڑھنا ہے ان کو یاد کرنا ہے ان کی نولج آپ کو رکھنی ہے وہ پوچھا جاتا ہے اسی لئے آپ اپنے نوٹس میں دیکھئے گا میں ہر ایک شعورہ کرام کے نوٹس کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار کا بھی ٹکڑا آپ کو دے دیا ہوں تاکہ ان اشعار کو یاد کرنے اور انہیں اشعار کو میں نے دینے کی کوشش کی ہے جن کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں سبھی کے بارے میں نے ہر ایک نوٹس میں دیا ہے آپ اگر پرانے ہیں تو معلوم ہوگا نئے ہیں تو ساتھ سے ایک بار ہم سے جڑ کے معلومات حاصل کر لیجئے تیسری چیز جو پوچھی گئی ہے وہ اردو عدب کی تاریخ کے درجہ زیل آٹھ مشہور شخصیت کا مطالعہ کرنے کو کہا گیا ہے یہ جیل آف گورنمنٹ کے بات ہو یہ تلنگ گروہ کلم کی بات ہو رہی ہے جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں اردو کا ارتقا یہ بھی ساتھی ہم کلاس کرا چکے ہیں کب جم جیل کی تیاری کر رہے تھے جیل آف گورنمنٹ کی وہاں ہم اس کی کلاسس لے چکے ہیں نوٹس موجود ہیں نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ پھر سے تیاری کر سکتے ہیں اور اس کی کلاس بھی ہوگی کلاس بھی کر سکتے ہیں دہلی اسکول لکھنو اسکول فورٹ ویلیوم کالج علیگر تحریک اقبال اور عہد اقبال یہ بھی کلاسس ہو چکی ہیں ساتھیوں اور اردو کے لیے جامعہ عثمانیہ کا کیا خدمت رہا ہے یہ بھی آپ کو مطالعہ میں ہونی چاہیے تاکہ کچھ سوالہ پوچھے جائیں گے جامعہ عثمانیہ کے مطالق یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے مطالق پھر آپ کو جواب دینا ہوگا یہ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کو بھی ہم پڑھیں گے ایک اچھے طریقے سے اور ابجیکٹیو سلوٹی دنوں طریقے سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اور ایک ترقی پسند تحریک جو ہے ساتھیوں ان کے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں اور یہ کب ہوئی ہیں کنوں ان کے تعریف تاریخ ہسٹری سمی چیزوں پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے ترقی پسند تحریک کے بارے میں ان میں جو آخری جو پوائنٹ دیا گیا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ زبان اور عدب کے مختلف پہلووں کا متعلق اب مختلف پہلووں کا متعلق ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی جو زبان ہوتی ہیں ان زبان کے بارے میں جانکاری جن کا منشن جو ہے ساتھیوں یہاں پر ہو چکا ہے اب جو چیز وہ یہاں کہنے والے تھے انہی چیز کو کھول کر یہاں بیان کر دیا ہے اردو زبان کی حیثیتیں یہی ساتھیوں ایک کوئنٹ کل ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے مادری زبان دوسری زبان سرکاری زبان قومی زبان رابطے کی زبان زبان تحریری زبان علاماتوں کی زبان یا ساتھ جو اشاروں کی زبان ان تمام زبانوں کے آہ کنٹینیوس آہ کنٹیکٹنگ آہ کنیکٹنگ اسی طریقے سے جو ہے کہ ان کا کمیونکیشن کیا کیا ہے ڈیفریشن کیا کیسے میں کسی آپ سے پوچھی جائیں گی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جتنی مادری زبان اور دوسری زبان میں کیا فرق ہے سرکاری زبان اور قومی زبان میں کیا رابطہ بندی ہے رابطے کی زبان اور تحریری زبان میں کیا فرق ہے علاماتوں کی زبان یعنی علامتوں کی زبان اور اشاروں کی زبان کسے کہتے ہیں جس کی نولج آپ کو ہونی کہہ یہ آپ کو کرا دیا جائے گا اب بات کر لیتے ساتھ یہاں اردو گرامر ہے اور اردو گرامر تو انشاءاللہ اتنی اچھی طریقے سے کرا دیا جائے گا آپ کے ٹوٹل اگزام کلیر ہو جائیں گے اردو گرامر میں قواعد پڑھا جائے گا مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ کلمے کے اقسام جملے جملے کے اقسام الفاظ مفرد مرکب الفاظ سابقے لاحقے محاورے ضرب المثل رموز و عقاف سنائے بدائے تلفز مخارج اور عراب ان سبھی چیزوں کو ہم پڑھ لیں گے بہت ہی آسان کلیقے سے اور یہ مشکل سے تین کلاس میں آپ کو ہم کلیر کر دیں گے انشاءاللہ ترجمہ اور تقنیق میں کچھ خاص نہیں ہے جب ہم اس کے کلاس لیں گے ایک کلاس میں یہ دونوں چیزیں آپ کی ترجمہ اور تقنیق میں کیا کیا ڈیفرینسیس ہیں اور کیا کیا پروبلم سے ہیں کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے وہ سبھی چیزیں ہم یہاں پر کر لیں گے اب بات آ جاتی ہے کچھ پیڈا گوجی کے متعلق جانچ میں آپ کو الگ سے پیڈا گوجی پڑھنی ہے اور کچھ اس کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ایک جزو یہاں بھی ہے کہ جانچ میں ساتھی ہو امتحان کے اقسام موضوعی اور معروضی ٹیسٹ کے خصوصیات معروضی ٹیسٹ کے اقسام مسلسل جامع بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ تھوڑی تھوڑی سے بات میک ہے کہ لائن کے لئے جواب مل جاتے ہیں بہت آپ کے دیماغ میں ہونا چاہیے کہ امتحان کے کتنے قسمیں ہوتی ہے موضوعی اور معروضی میں بنیادی فرق کیا ہے اور معروضی ٹیسٹ کے کتنے قسم سے لیے جا سکتے ہیں جو ہے کتنے طریقے سے ہوتے ہیں متسلسل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے کیا فائدے ہیں کہ سبھی چیزیں آپ کے معلوم ہونا چاہیے ایک چیز اور پوچھا ساتھ ہو دو ہزار پانچ قانون حق تعلیم ٹو ٹھاؤوزن فائب جو ہے وہ کیا کہتا ہے ٹو ٹھاؤوزن نائن اور اسی طریقے سے ان سی ایف جو دو ہزار بارہ ہے ہم آپ کو بائیس پڑھا دیں گے اور ان سی ایف جتنے بھی ہیں دو تین ان سی ایف نکل کے آیا ہے ان سمی چیزوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک ایڈیمی میعارات جو ہے اسے بھی ہم پڑھیں گے لیکن اصل کیا ہے ان سی ایف دو ہزار بائس جو ہے دو ہزار بیس جو ہے نیو جو کسن پولیسی جو ہے نیو پی دو ہزار بیس وہ بھی ضروری پڑھنا ہے لیکن وہ ہم پیڑا کریں گے اور ان سی ایف دو ہزار بائس جو ہے اسے بھی تھوڑا سے پڑھنے ہم کوشش کر لیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی ہم کرنا ہی کرنا ہے اردو کے جو اسالیب کی بارے بات کر لیتے ہیں کچھ خاص نہیں ہے اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گا ایک دو سوالات آتے ہیں لیکن ہم یہ کلاس اس کے بھی نام پر کر لیں گے اب بات کر لیتے ساتھیوں ہم ٹی جی ٹی کس کی بات کریں گے ٹی جی ٹی ٹی ٹھیک ہے گروہ کلاب کی کراسس ہو گئے ہیں یعنی کہ سیلی بس ڈسکس ہو چکا ہے اب ٹی جی ٹی پیپر تھیری کی ہم جو ہے کہ سیلی بس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ جہاں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے ایک بار میں آپ سلی کے کمینٹ سے چک کر لوں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کیا ارادہ ہے آپ کے کچھ کہنے سننے کا چلے خیر تو پہلا نمبر تو یہاں پوچھا گیا ہے آپ سے عدیبوں اور شاعروں کی سوانے حیات عدبی کارنا میں ان کے کرداروں کا جائزہ ان کا مطالعہ آپ کو رکھنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کون کون جب سے عدیبوں کے یعنی عدیب تو بہت سارے ہیں شوراہ کرام تو بہت سارے ہیں اور عدبہ کرام بہت سارے ہیں تو کس rutic عدبوں کے کس کس شاعروں کی سوانے حیات آپ کو پڑھنیい ہے تو یہاں منشن ہے ساتھیو جو جماعت ساتھی جماعت میں آئے ہوئے ہیں نووے جماعت میں دسوی میں اور انٹر میڈید میں جتنے عظم صرف جماعت میں آئے ہوئے ان سبھ عدبہ عدیبوں کی شوراہ کرام کا اپنے اپنے جو اسٹیٹ کے جو بک ہیں اس کو دیکھ لیں اور اس میں تیاری آپ کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو قرائی دوں گا باقی آپ تیاری وہاں سے کر سکتے ہیں اس کو ایک مطالعہ کے طور پر پڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں ہی اگمات لکھی گئی ہے کہ مندرزہ بالا جماعتوں کے درسی کتاب میں دیکھیں جو بات میں نے وہاں بتائی تھی وہی بات یہاں بھی ہے درسی کتاب میں دیئے گئے شورا اور مصنفین کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو ہونا چاہیے درسی کتاب بولے تو یہ والی یہ اور یہ اور یہ ٹھیک ہے چلی اچھی بات ہے آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو دیکھیں گے اردو زبان و عدب کی ترقی کے مختلف ادوار اور معتقدین اور دور جدید کے بارے میں معلومات یعنی اردو زبان و عدب کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے اردو زبان کی ابتدا کرنے ہوئی کیسے کیسے اردو کو کتنے نام پڑھے اور کس کس نام سے فقارہ گیا اور کیا کیا ان کے بارے میں قول ہے مختلف اقوال اور مختلف دور تو کیا کیا زمانہ دکنی دور الگ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کہ پھر اتنا اہد اقبال الگ ہے ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی دور جدید ابھی جو دکنیات کا جو حال ہے ان سبی کے بارے میں معلومات آپ کو دے دی جائے گی اب بات کر لیتے ساتھ یہ اردو زمان کی مختلف شکلیں تو دبستان دہلی دبستان لخنوی دکنی زمان کی معلومات یہ آپ کو ہونی چاہیے اور اردو زمان پر دیگر زمانوں کے اثرات جیسے کہ فارسی پنجابی ہندی انگریزی اردو زمان پر دیگر زمانوں کے اثرات کیوں نہ ہو کیونکہ انہی سب زمان مل کرتے ہیں اردو زمان بنا ہے اردو کوئی خالص زمان تو ہے نہیں تو ان کی فارسی کو بھی پڑھیں گے یعنی اردو زمانوں میں جو فارسی کے اثرات ملتے ہیں کیوں اور کیسے ملتے ہیں پنجابی کیوں اور کیسے ہندی کیوں اور کیسے انگریزی کیسے انہی سبی کو بارے میں ہم سمجھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے کوئنٹ نمبر فائیب ساتھی ہو اصناف عدب کا متعلہہ اصناف عدب کا متعلہہ آپ کو کرنا ساتھی ہو جسے کہ نصر نظم غزل قوائد انشاء مضمون خطود نگاری کھاکا نگاری انشائیہ مسنوی ربائی مرسیہ قصیدہ دوہے ماہی قطع یہ سبھی چیزیں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اور یہ سلبس میں بھی ہے جو بچ گئے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ہم پڑھا ہی دیں گے اور اردو کے مختلف اصالیف کے مارے میں مصنفین کے طرز اسٹائل ہیں یہ بھی ایک کلاس میں یہ جیل والوں کے لیے بھی ہیں اور ٹی جی ٹی والوں کے لیے بھی ہیں دونوں انشاءاللہ کلئر اس سے ہو جائیں گے اب اردو سوان کی جو حیثیتیں ہیں یہ جیل میں نہیں تھا اس بار جیل میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں اسی طریقے سے اردو قوائد بھی جیل میں نہیں تھا اس بار ایڈ کیا گیا ہے وہی چیزیں یہاں پر ہیں کچھ فرق اس میں اور اس میں نہیں ہے ترجمہ اور تقنیق دونوں میں ہیں جانچ بھی دونوں ہی میں ہیں بس یہی تھی ساتھیوں ٹی جی ٹی کلاس اور ٹی جی ٹی اردو کا اور گروکلم اردو کا گروکلم جیل اور گروکلم ٹی جی ٹی جو ہیں ان دونوں کا سیر بس بلکل سیم سیم ہے بس آہ جیل میں کچھ باتوں کو کھول کر بتا دیا رہا ہے اور ٹی جی ٹی میں ان تمام باتوں کو محمل بتا دیا ہے کہ آپ کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے اور وہ اس لیے جب آپ ٹیٹ اگزام کسی بھی اسٹیٹ کا ٹیٹ اگزام آپ نکال لیتے ہیں تو پھر تو ساتھ آپ کو اس کی نولیج ہونی چاہیے اس لیے آپ محمد طور پر کہیں دیا گیا ہے کہ آپ کو فلا فلا جانکاری قواعد کی جانکاری زبان کی جانکاری زبان کی حیثیتیں مصنفین کے طرزیں اسٹائل اور اصنافی عدب کا مطالعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسری زبانوں پر اردو کا کیا رویہ ہے اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے یہ تمام باتیں ساتھیوں اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تیاری بہت اچھی باتیں کرنا ساتھیوں بہت ہی فائدہ دے گا ساتھیوں اپنے امتحانات کی اچھی تیاری کے لیے آج ہی ہم سے جڑیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ہمارے ساتھیوں اوفیشیل گروپ سے جڑنے کے لیے آپ کو کرنا وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہو ساتھیوں نیو بیچ نیو کلاس میں جڑنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو فولو کرنا ضروری ہے کیسا رہا ساتھیوں آپ کو پسند آیا کی نہیں کچھ چھوٹ گیا ہو کچھ رہ گیا ہو اسے بھی ہم ایڈ کریں گے ایک تاریخ سے ساتھیوں ایک اوہ سوری ایک مئی سے میں اس کو اپریل لکھ دیا نا ایک مئی سے ڈیلی اس کی کلاسے ساتھیوں ہوگی کی رات کے نو بجے آپ کو جڑنا ہے اور ٹھیک دس مئی کے بعد جو ہے اور پیڑا گوجی کلاس چالے ہونے والی ہے آپ وہاں بھی جڑ کر کے پیڑا گوجی کلاس کر سکتے ہیں جو سیٹیٹ کا پیڑا گوجی ہوگا جو ساتھیوں آپ کے اٹھی جیٹی اور اسی طرح جیل کے پیڑا گوجی ہوگا تو ساتھیوں دیجئے ہمیں اجازت ان کو شیئر کریں اپنے تمام ساتھیوں کو جڑیں اور جڑنے کی خود بھی کوشش کریں دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ موسیقی